جہاں نیتا اور ابھی نیتا اکثر سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں وہیں دیش اور دنیا کے اخباروں میں پچھلے تین دن سے چھائے ہیں پورو ایپی ایس ادھکاری دیش کے نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر اجید دوبال وہی اجید دوبال جو دیش کے پہلے ایپی ایس بنے جنہیں کیرتی چکر دیا گیا وہی اجید دوبال جو اسی کے درشک میں پنجاب اور مزرم میں چل رہی انسرجنسی کو کنٹرول کرنے والے بین ویکٹی کہی جاتے ہیں وہی اجید دوبال جو نبے کے درشک میں کشمیر کے ایک سب سے کھونکھار آتکوادی کھونکا پرے کو پولٹیکل سٹریم لائن میں لاتے ہیں وہی اجید دوبال جو پرائیم میسٹر نریندر موڈی کی شپت لینے کے بعد دیش کے نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر بنتے ہیں آگست دو ہزار چوبیس میں پرائیم میسٹر نریندر موڈی رشیہ اور یوکرین کی یاترہ پہ جاتے ہیں نا صرف سیاسی راجنیتک بلکہ کوٹنیتک وشیش اگے بھی یہ کہنے لگے کہ ایک بھارت ہی ہے جو رشیہ اور یوکرین میں پیس لا سکتا ہے اجید دوبال سرکیوں میں تب آئے جب ان کا ویڈیو پتن کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے وائرل ہو گیا اجید دوبال دیکھے جاتے ہیں کہ موڈ پتن کے ساتھ فیس ٹو فیس میٹنگ کر رہے تھے جتنے بھی ویقتی انٹرنیشنل پولٹکس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بڑا انیویجول سین تھا کیونکہ پتن اکثر ہیڈ آف سٹیٹ پریزیڈنٹ یا پرائیم نیسٹر سے ملتے ہیں ان کے جو سیکٹریز ہیں وہ اکثر سیکٹری لیول کے لوگوں سے ملتے ہیں لیکن اگر پتن خود اجید دوبال سے مل رہے ہیں تو بات کچھ الگی ہوگی دونوں کے بیچ کی جو میٹنگ ہے وہ کلوز ڈور میں ہوتی ہے لیکن یہاں سے کچھ سوال بھی اٹھتے ہیں سوال یہ کی بھارت کیسے رشیہ اور یوکرین میں پیس لانے کے بارے میں سوچ رہا ہے یہی سوال جب بھارت کی ایکسٹرنل افیرز منسٹر ایس جے شنکر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کی بھارت کے پاس ایک چار پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پہ اگر دونوں رشیہ اور یوکرین ہم ہی بڑھتے ہیں تو ریجن میں پیس بھارت لا سکتا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پتن نے بھی دو پوائنٹس دیئے تھے جس سے وہ وار بند کر دیں گے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ یوکرین کا جو حصہ رشیہ کے پاس ہے یوکرین وہاں سے اپنی ملٹری ہٹا دے دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آج اور بھویشیے کے لیے یوکرین کبھی بھی نیٹو جوائن نہیں کرے گا اگر آپ یہ میپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر یوکرین نیٹو جسے یو ایسے کا آرمی ونگ کہا جاتا ہے اسے جوائن کر لیتا ہے تو نیٹو رشیہ کے بلکل دور سٹپ پہ کھڑا ہوگا اسی لیے رشیہ نہیں چاہتا کہ یوکرین نیٹو جوائن کرے نیٹو کا آنا مطلب رشیہ کے سامنے یو ایسے کا ایک سنٹر آ جانا اسی لیے رشیہ سیکنڈ پوئنٹ میں پتن ساف ساف کہتے ہیں کہ یوکرین کو نیٹو آج اور بوشے میں کبھی بھی جوائن نہیں کرنا چاہیے وہاں انڈیا نے چار پوئنٹ ایجنڈا میں کچھ باتیں کہی ہیں پہلی بات یہ کہ وار سلوشن نہیں ہے ڈائلوک ایک سلوشن ہے جس سے کسی بھی ایشیو کو ریزول کیا جا سکتا ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انڈیا کی بھومی کا تب تک سامنے نہیں آئے گی جب تک دونوں رشیہ اور یوکرین ٹیبل پر نہیں آتے تیسری بات یہ کہ نیگوسییشنز کے لیے دونوں کو اپنے پرستاو رکھنے پڑیں گے یہ سب باتیں جائشنکر نے ایک انٹرویو میں ریپورٹر کو کہے جرمنی میں تب سے پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے کہ کیا انڈیا وہ بھومی کا نبا سکتا ہے جو یو ایسے جہاں یو ایسے بھی فیل ہوا ہے اور یونیٹیڈ نیشنز بھی فیل ہوا ہے اوکے سو وہیں آپ کو ایک اور چیز سمجھنی ہے اس سب سے باہر کی رشیہ ایکسپینڈ کیوں کر رہے ہیں پندروی صدی میں جب سے سمندری راستہ اور سمندری جہاز ایک دیش کی پروسپریٹی کے سمبل بنے تب سے رشیہ اپنی تیریٹری کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ اگر آپ رشیہ کا میپ دیکھیں گے تو رشیہ کو سمندری جہاز لے جانے کے لیے کھلا بیڑا پانی کا بیڑا نہیں ملا ہے کیونکہ رشیہ کے نورت میں جتنا بھی آپ سی دیکھ رہے ہیں وہ فروزن ہے جو پانی ہے وہ فروزن ہے اگر رشیہ ایس سائیڈ سے ایکسپینڈ کرتا ہے تو سامنے یو ایس سے اسی لیے رشیہ کو ویسٹ کی اور ایکسپینڈ کرنا تھا رشیہ کا ایکسپینشن ففتین ہنڈر سے شروع ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کی ففتین ہنڈر سے لے کے سکسٹین ایٹی فور تک رشیہ نے ہر سال پینتیس ہزار سکوئر کلومیٹر کی ٹیریٹری اپنے ایریا میں ایڈ کی لیکن چیزیں چپ چینج ہوئے جب رشیہ کے راجہ بنتے ہیں پیٹر دی گریٹ پیٹر دی گریٹ سب سے تیزی کے ساتھ رشیہ کا ایریا ایکسپینڈ کرتے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ٹرکی یعنی بلیک سی سے لے کر سی آف ازو جہاں کریمی آئے آج وہاں کی بیچ کی ساری ٹیریٹری اور وہاں سے جننے والی ساری ٹیریٹری پیٹر دی گریٹ نے رشیہ کے امپائر میں جوڑ دی ایسا کہا جاتا ہے کہ پیٹر دی گریٹ آنے سے پہلے جو رشیہ کا ایریا 3.1 ملین سکوئر مائلز تھا وہ بڑھ کر 5.2 ملین سکوئر مائلز ہو گیا اگر ہم پیٹر دی گریٹ کے کاریکار کو دیکھیں تو گنیت ہمیں سمجھاتا ہے کہ پیٹر دی گریٹ ہر سال ایک لاکھ سکوئر مائلز کا ایریا کیپچر کرتے تھے دوسری بات رشیہ کی ایکسپینشن کی یہ بھی ہے کہ 1991 تک USSR کے پاس بہت بڑا شیطر فل تھا 1991 کے باہد جیسے ہی USSR ٹوٹا تو کافی سارے دیش USSR سے الگ ہوئے ان دیشوں کے الگ ہونے کے ساتھ ہی رشیہ کو سی کی ایکسس بھی ملنی کم ہو گئی اب رشیہ پتن کے نتطر میں واپس سے ان سب ایریاز کو واپس لانا چاہتا ہے کارن دو ہے پہلا رشیہ میں ہم نے انسٹ ٹائم سے دیکھا ہے کہ تیریٹری کو گلوری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جتنی بڑی ٹیریٹری اتنا ہی فقر رشیانس اور رشیہ کی سرکار اپنے پہ کرتی ہیں دوسرا یہ کہ پتن کو اگر اپنا لمبے کارکال میں ایک نام بنانا ہے تو انہیں USSR جیسا بڑا دیش باپس سے کھڑا کرنا پڑے گا تو یہ دو کارن ہیں جس کے کر کے رشیہ ہر سال ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے اور اس ایکسپینشن کے ساتھ ہر سال ہر ڈیکیڈ کچھ نئے ایشیوز آتے ہیں تو یہ تھا این اکیڈمی کا سیشن جس میں مین افدیپ آپ کو سمجھا رہا تھا کی بھارت رشیہ اور یوکرین کی وار میں کیا پارٹ پلے کر سکتا ہے رشیہ ایکسپینڈ کیوں کر رہا ہے بنے رہے میرے ساتھ ایسی اور ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آؤں گا دیگرار ڈیوز ihren موسیقی